سید زادی سے نکاح کرنا تو جائزی ہے عموماً غیر سید کے نکاح کے بارے میں لوگ تضبضب کا شکار ہوتے ہیں کہ غیر سید کا سید زادی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں تو سید زادی کا نکاح غیر سید سے اس کی رضا مندی کے ساتھ اور اس کے والد دادا اگر والد نہیں ہے تو دادا اگر دادا والد دونوں نہیں ہے تو چچا وغیرہ کی رضا مندی سے اس کا غیر سید سے بھی نکاح ہو سکتا ہے اور اس میں شرن کوئی نجائز والی بات نہیں ہے دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اولاد کے بارے میں کیا ہوگا تو نصب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے تو نصب میں باپ کا اعتبار ہوتا ہے اگر باپ سید صاحب ہیں تو بچے بھی سید ہی کہلائیں گے اور اگر باپ سید نہیں ہیں تو پھر والدہ کی وجہ سے بچے سید نہیں کہلائیں گے وہ اپنے باپ کے نصب سے منصوب ہوں گے باپ کی جو قوم ہے ذات ہے تو وہ اسی اعتبار سے ان کو کہا جائے گا سید نہیں کہا جائے گا ٹھیک